ہیلو دوستو تو آپ کا سواگت ہے ہمارے اس نئے ویڈیو میں تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ ورلڈ کے one of the fastest ballers میں سے ایک انرک نورکیا کے balling action کا detailed analysis کریں گے اور ان کے balling کے پیچھے کے سبھی کی attractors کو بھی جانیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں use کی گئی سبھی terminologies کا credit سٹیفن جونز کو جاتا ہے تو بینہ اور time waste کیے اب ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم ان کے run up کی بات کریں تو انرک نورکیا ایک quick اور well controlled run up کے ساتھ crease کو approach کرتے ہیں وہ اپنے run up کو ایک straight light میں ہی لیتے ہیں جس سے ان کے body کا minimum sideways deviation ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کا run up لگ بھگ 13 to 15 steps کا ہوتا ہے وہ اپنے run up میں اپنے arms کے movement کو بھی اپنے body کے close ہی رکھتے ہیں نورکیا کا foot ہمیشہ ہی ان کے run up کے دوران ان کے body کے center of mass کے اندر ہی لینڈ کرتا ہے جس سے انہیں اپنے run up میں balance بنائے رکھنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے اب اگر ہم ان کے jump اور gather کی بات کریں تو انرک نورکیا ایک high اور straight jump لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے jump میں اپنے shin lead کا بھی اچھے سے use کرتے ہیں وہ اپنے balling arm کو اپنے shoulders level پر gather کرتے ہیں اور اپنے non balling arm کو اپنے left eye کے سامنے اب اگر ہم ان کے back foot contact بھی بات کریں تو نورکیا ایک open chested front on baller ہے وہ ایک hip dominant baller کی category میں آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے back foot contact کے وقت اپنے front knee کو اس کے highest position پر رکھتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے balling میں high knee angle کا بھی use کرتے ہیں نورکیا اپنے non balling arm کو just speed boomerah اور marcoot کے طرح ہی use کرتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے non balling arm کو ہمیشہ ہی straight رکھتے ہوئے نیچے pull down کرتے ہیں اور اس کے front foot کے پاس آتے ہی اس پر sudden break apply کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے wrist کو close کرتے ہوئے اپنے non balling arm کو نیچے pull down کرتے ہیں اس کے علاوہ نورکیا کی glute اور calf muscles بھی کافی strong ہیں جس سے انہیں اپنے back foot پر extra stability بھی ملتی ہے اب اگر ہم ان کے front foot contact اور delivery stride کی بات کرے تو انڈرک نورکیا اپنے delivery stride میں ایک star shaped position بناتے ہیں جس سے انہیں اپنے balling میں ایک delayed balling arm کا use کرنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے front foot کو ground پر land کرنے سے پہلے ہی اسے completely extend کر لیتے ہیں جس سے انہیں اپنے balling میں swing leg retraction کا بھی use کرنے میں کافی مدد ملتی ہے وہ ایک braced front foot کے ساتھ ball release کرتے ہیں نورکیا نے اپنے balling کے صرف technical aspect پر ہی work نہیں کیا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے overall physical core strength پر بھی work کیا ہے یہ ان کے strong body build سے بھی دیکھا جا سکتا ہے نورکیا ایک high arm balling action سے ball کو release کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ball release کے وقت ان کے head کے position بھی کافی stable ہوتی ہے وہ اپنے balling میں later affection جیسی problems بھی نہیں show کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ نورکیا اپنے balling arm کو اپنے front knee کے پاس سے bypass کراتے ہیں اور اپنے back foot کو بھی full intensity کے ساتھ اپنے body کے towards pull back کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے follow through کا end کر دیتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے like اپنے دوستوں کے ساتھ share اور ایسے ہی اور informative ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe اور bell icon کو press ضرور کر دیجئے گا ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care good bye ملتا ہوں آپ کے لئے